بیہار کی راجنیتی کو سمجھنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے جب جب آپ کو لگے گا کہ آپ نے بیہار کی راجنیتی کو سمجھ لیا تب ہی بیہار آپ کو چونکا دیتا ہے اور ایسے ہی کچھ بیہار ایک بار پھر سے چونکانے کی تیاری میں ہیں اور اس بار نتیش کمار نہ ہی بی جے پی اور نہ ہی تھیجسوی آپ کو سرپرائز دیں گے اس بار سرپرائز دینے کا پلان کر رہے ہیں چراک پاسوان ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ چراک پاسوان نتیش کمار کے آنے سے بہت ناراض ہیں کچھ راجنیتک پنڈت تو یہ قیاس لگا رہے ہیں کہ چراک انڈیے کا ساتھ چھوڑ کر وپکشی گڑبندھن انڈیا گڑبندھن میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے ان کے ایک بیان کو آدھار بنایا جا رہا ہے جو انہوں نے نتیش کمار کے انڈیے میں آنے کے بعد دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ نتیش کمار کا نتیگت ویروت تھا اور وہ آگے بھی جاری رہے گا کیونکہ میرا ماننا ہے کہ سی ایم کی نیتیوں نے بہار کا وکاس نہیں کیا اب سوال یہی ہے کہ نتیش اور چراک ایک ہی گڑبندھن میں ہیں پھر نتیش کا ویروت کیوں کر رہے ہیں لیکن معاملہ اب اس سے بھی آگے نکل چکا ہے آر جی ڈی نیتا تیج پرتاپ یادو نے چراک پاسوان کو آر جی ڈی میں آنے کا کھلا آفر دیا انہوں نے کہا کہ چراک پاسوان آر جی ڈی میں آ جائیں دوزار چوبیس میں پورے دیش سے بی جی پی کا صفایہ ہو جائے گا انڈی اے میں کوئی نہیں رہے گا بہار میں انڈی اے کی سرکار بننے کے بعد پہلی بار پردھان منتری موڈی نے بیتے دنوں دو مارچ کو راج کا دورہ کیا بہار دورے پر پی اے موڈی نے اورنگاباد اور بیگو سرائے میں آیوجت جن سبھاؤں کو سمبودت کیا اس دوران سی اے م نیتیش کمار کندری منتری پشپتی پارس سہید انڈی اے کے کئی نیتہ منچ پر موجود رہے حالانکہ اس دوران منچ پر پی اے موڈی کا ہنمان کہنے والے قریبی صحیح یوگی چراک پاسوان نظر نہیں آئے چراک پاسوان کی گیر موجودگی نے کئی سوال کھڑے کر دیئے سترو کی مانے تو لوجپا راملاز کے نیتہ چراک پاسوان کو دونوں سبھاؤں کا نیمنترن نہیں ملا تھا حالانکہ اس ماملے پر پارٹی کے پردیش ادھیاکش راجو تیواری نے صاف طور پر کچھ نہیں کہا راجو تیواری نے کہا کہ پی اے موڈی کی سبھاؤں میں شامل ہونے کے لیے چراک پاسوان کو نیمنترن ملا تھا یا نہیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ چراک پاسوان اس دوران کسی کارکرم میں ویسٹ ہونے کی وجہ سے دونوں سبھاؤں میں شامل نہیں ہو پائے بات صرف ریلی میں شامل ہونے بھر کی بھی نہیں ہے ابھی بیہار میں انڈی اے گڑوندن میں سیٹ شیرنگ کا فارمولہ تی نہیں ہوا ہے لیکن چراک پاسوان لگاتار کئی سیٹوں پر اپنا دعویٰ کر رہے ہیں پہلے انہوں نے حاجیپور سیٹ پر اپنی ماں کو چناؤں لڑوانے کا اعلان کر دیا اور اب ان کی پارٹی کے نیتہ کھگڑیا لوگ سبھا سیٹ پر بھی چناؤں لڑنے کا دعویٰ کر رہے ہیں انڈی اے کے لیے بیہار میں سیٹوں کا مٹوارہ کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ چراک کے چاچا پشوپتی پارس نے لوجپا توڑ کر اپنی بنا لی اور وہ بھی بیہار میں بیجیپی کے ساتھ گڑوندن میں ہیں اور حاجیپور سیٹ پر اپنا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں اب کھگڑیا سیٹ پر لوجپا رامویلاس کے نیتاؤں نے دعویٰ ٹھوک کر سیاسی قیاسباجی کا بازار اور گرم کر دیا دیکھنے والی بات ہوگی کی کیا انڈی اے کے انی دل کھگڑیا سیٹ پر لوجپا رامویلاس کی بات مانتے ہیں یا نہیں کیونکہ کھگڑیا لوگ سبھا سیٹ بیجیپی کے سہیوگی دل لوگ جنشکتی پارٹی کے پاس ہے جس کے نیتا پشوپتی پارس ہیں کھگڑیا سے محبوب علی کیسر سانسد ہیں اور وہ اس سیٹ سے لگاتار دو بار جیت چکے ہیں محبوب علی کیسر کو دوہزار انیس کے لوگ سبھا چناؤں میں پانچ لاکھ چالیس ہزار دو سو بائس ووٹ ملے تھے جبکہ ان کے نکرتم پرتیدندی مہا گڑبندن کے وی آئی پی پرتیاشی موکش سہنی کو دو لاکھ چوون ہزار ایک سو چوراسی ووٹ ملے تھے بیہار میں اٹھ رہے سیاسی توفان کے بیچ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کیا چراغ پاسوان انڈی اے کا ساتھ چھوڑ کر وپکشی گڑبندن میں شامل ہوں گے کیونکہ اب انڈی اے گڑبندن میں رہنے کے لیے چراغ پاسوان کے پاس کوئی وجہ نہیں دکھائی دیتی نہ تو انہیں کارکرموں میں بلائے جاتا ہے نہ وہ کارکرموں میں نظر آتے ہیں نیتیش کمار کے ویرودی ہیں اور مودی نیتیش کو چاہتے ہیں ایسے میں چراغ پاسوان انڈی اے میں ہیں یا نہیں ہیں ہیں تو کس طریقے سے ہیں اور نہیں ہیں تو کتنے نہیں ہیں یہ بات جل سے جل صاف ہونی بہت ضروری ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریے ہمارا یوٹیوب چینل نیوز پوائنٹ آپ کی آواز